ایرے چمدے عرصی اللہ نے آدے ان رب کو بھو پیارے اور جن کی ہم گیاروی شریف کے سلسلے میں جہاں جمع ہیں ان کے والدی گرامی یا وہ نہر میں ترتا ہوا سیب جو جا رہا تھا وہ اٹھا کے کھایا تو تقوی کا یہ عالم تھا تو دل نے کہا کہ یہ جو سیب جا رہا تھا میں نے اٹھا کے کھا لیا تو اب جو اس کا مالک تھا اس سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں آئے حالانکہ وہ ضائع ہونا تھا جا رہا تھا تو اس کو پکڑ کے کھایا تو دل نے یہ تسلیم نہ کیا تو یہ تقوی کا عالم پر ہزاری کا عالم تھا کہ حضرت ابو سالحہ حضرت عبدالقادر جلانی کے والدی گرامی اور جب تلاش کیا کہ میں جاؤں گا جس کا یہ سیب ہے جس کا اس نہر کے باس وہ باغ ہوا تو اس کو ملوں گا اور اس سے اس سیب کی جو میں نے کھایا اس کی بکشش کرواؤں گا یعنی کہ اس سے اجازت لوں گا کہ میں نے کھا لیا ہے سیب بغیر اجازت کے آپ مجھے معفی چاہیے تو وہ تھے سیدے کامل تھے وہ بھی ولی کامل تھے حضرت عبدالقادر جلانی کے نانا جان تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا تقوی اور اتنی پرہزگاری ہے کہ ایک سیب جا رہا تھا تو وہ کھا لیا تو واپس آگے میرے پاس تو انہوں نے کہا سیب کی بکشش تو ہوگی میں وہ آپ نے کھا لیا لیکن اس کے بدلے میں یہ باغ کی جو رکھوالی کرنی پڑے گی اب چہرہ دیکھا تھا کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ تو پھر اتنا تقوی اور اتنی پرہزگاری ہے تو پھر آپ کے پاس رہنے لگ پہ اور باغ کی رکھوالی تو پھر جب اجازت کے وقت آیا تو اجازت مانگنے لگے تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اجازت تو تب پلے گی ایک اور شرط ہے وہ میری پوری کر دو پھر تمہیں اجازت ہے تو وہ ارض کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میں بھی وہ بھی پوری کر دوں گا تو وہ فرماتے ہیں میری بیٹی سے رشتہ کر دو میری بیٹی سے نکاح کر دو اور بیٹی کون ہے وہ تقوی پرہزگاری میں شرم و عیاء کی پرکر ہے جو کھر سے ایک قدم بہر نہیں نکلی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے اور پھر تقوی اور پرہزگاری میں ایسی ماں ایسا باپ پھر عزت عبدالقادر جلانی کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حاضری اپنی مہرگاہ میں جلو قبول فرما رہی نمیری بیٹی کی جلو قبول فرما موسیقی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا مغمب یہ گانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے موسیقی